ان کو شاید بھول گیا ہے ہم سارے گجنی ہیں نا آپ کو پتے ماشاءاللہ ہم بھی بھول جاتے ہیں نواز شریف صاحب نے ریمنٹ میں بیٹھ کر بڑے بڑے جو ہمارے پختون اور بلوچ نیشنلسٹ تھے جو سنبھالے نہیں جاتے تھے اور ساری عمر انہوں نے پنجابی شومنیزم کے خلاف باتیں کی پنجابی اسٹیبیشمنٹ کے خلاف باتیں کی آخر ان کا قبلہ جو ہے نا وہ ریمنٹ بن گیا تھا محمود خانچکزی صاحب بھی وہیں پہ دربار میں پیش ہوئے تھے عبد المالک صاحب بھی پیش ہوئے تھے حاصل بزنجو صاحب بھی وہیں پیش ہوئے بڑے بڑے نام ہے ماشاءاللہ اس سب نے جا کے وہیں پہ بیٹھ کے انہوں نے نواز شریف صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی اندازہ کریں ہیں بلوچستان کے پختون ہیں بلوچ ہیں سارے عمر لڑتے رہے ہیں کہ جناب کہ ہم سنٹر کی مداخلات کے خلاف لڑیں گے ہم اسٹیبیشمنٹ کے خلاف لڑیں گے لیکن جب ان کو اقتدار میں حصہ لینے کا ٹائم آیا اپس میں بلوچ اور پختون بیٹھ کے اس صلح صفحی سے وہ جو ان کے سامنے کیک پڑا تھا اس کو بانٹ نہیں سکے اس کو بانٹنے کے لیے کہ کس کس کو کیا کیک میں سے حصہ ملے گا انہیں ایک عدد پنجابی چاہیے تھا سارے میں اپنے بلوچ اور پختون ہوں بھائی اسے بڑی مادرت کے ساتھ ایک بڑی ایک تلقسی حقیقت ہے میں بیان کرنا چاہتا ہوں محمود اچھا غزی صاحب بہت بڑا نام حاصل بزنجو صاحب اس سے بڑا نام سال کے لیے عبد المالک صاحب کو بنا دیتے ہیں وزیراعلا اور ڈھائی صاحب کے بعد ہم ان زہری صاحب کو بنا دیتے ہیں سو یہ جو فرمولہ تھا نا سر یہ بنایا تھا نواز شریف صاحب نے ان بلوچوں اور پختونوں کے ساتھ بیٹھ کے ریمنڈ میں جس پہ ان کے دس خط ہے سو ڈھائی سال بعد انہوں نے مار دھار کر لی عبد المالک صاحب ان کمپنی نے اس میں سے جو نکلا وہ مشتاق ریسانی صاحب کے وہاں اربور پہ نکلے ماشاءاللہ ان کی بیسمنٹ سے وہ نیب کے پاس آپ کو پتے سارا ریکارڈ ہے یہ عبد المالک کی حکومت تھی مالک صاحب پہ خود کئی سوالات اٹھتے ہیں ان کے ایک ایم پی اے کی تقریر تھی عامر صاحب آپ کو یاد ہوگا بہت انہوں نے بھی مایوس کیا ہے بس اتنے ہی صافت لوز اتنی کہہ سکتے ہیں اس سے نہیں تو باتیں آگے کی ہیں مالک صاحب اس سے بھی آگے بڑھ گئے تھے وہ کہتے ہیں چھوٹے سے ہمبل بیک گراؤنڈ کے آدمی کو بھی زیادہ طاقت مل جائے پاور مل جائے پھر وہ بھی اسی طرح بیہیو کرتے ہیں جیسے کہ ان سے پہلے آکھ اشراف کرتے ہیں جن کے خلاف وہ سٹرکل کر رہا ہوتا ہے انہی کی طرح بن جاتا ہے یہ انسانی ایک ان کا مزاج ہے اب ڈھائی سال انہوں نے گزار لیا زہری صاحب نے ڈیل کے تیہ جب آپ نے ان سے استیفہ دلوایا تھا عبد المالک صاحب سے کہ اب زہری صاحب کو باری دے اس وقت آپ کو نہیں لگا تھا کہ یہ حکومتیں نسازش ہو رہی ہے یا یہ جناب جمہوریت خطرے میں پاڑ رہی ہے اس وقت تو آپ کو بٹوارہ قبول تھا ڈیل سال کا آپ نے ڈال دیا تھا ڈول اب اگر کچھ بیٹھے ہیں کوئی پندرہ بیس تیس ایمپیز ہیں انہوں نے کو بھائی صاحب انہوں نے مال بنا لی ہیں عبد المالک صاحب کے دور میں ان کے بن گئے زہری صاحب کے دور میں لوگ امیر غریب ہوئے ہوں گے تو ہماری وجہ سے ہی امیر غریب ہوتے ہیں تو کوئی چھے مہینے چار مہینے ہم کی اپنی ڈاز مارتے ہیں یار یہ کون لوگ کہاں سے کدھر سے ہیں بھائیہ تو ہماری صاحب اب ان کا دور لگے اور آپ کو جا دوں گلانی صاحب کے دور میں گلانی صاحب کے دور میں ایک ایک ایمپی اے کو وہاں پہ انہوں نے پچیس پچیس کروڑ پہ دیئے تھے اس دفعہ اس سے ڈبل 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 پیسر مجال ہے کہ یہ پیسہ بلوچستان کی ترقی پر لگ رہا ہو سر یا اس کی اور جتنا پیسہ پمپ کیا گیا ہے ان ایمپیز کو وہ آپ کو گراؤنڈ میں پتہ نہیں میں تو بلوچستان گیا نہیں ہوں آپ گئے ہیں دیکھ کے ہیں وہ نظر آتا ہے تو وہ ہمیں دکھا دیا گیا اگر ان لوگوں نے ترقی کرائی ہوتی تو سپاہی کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو